اس سے پہلے جو ویڈیوز میں نے المرائی کمپنی کے نام پر بنائی تھی وہ لڑکوں کے لیے تھی آج کی ویڈیو ہماری سسٹرز کے لیے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہوں مانو اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یوٹیوب چینل حمال نائٹی نائن پر المرائی کمپنی کے نام پر یقین کریں اتنا لوٹا گیا ہے ہمارے پاکستانی اور انڈین دوستوں کو جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اچھی بات ہے کہ لوگوں میں ابھی آویرنس بہت زیادہ آگئی ہے ابھی میں لڑکیوں کی طرف آتا ہوں یہ ویڈیوز بیسیکلی میری سسٹرز کے لیے ہے پہلے میں پرانی بات آپ سے کر لوں کہ پہلے ان کا طریقہ وردات کیا تھا اور آج ان کا طریقہ وردات کیا ہے یہ دو نمبر ایجانٹ اور جھوٹی لوگ بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کو نہ قبر نہ ہشر جاد ہے نہ ان لوگوں کو اپنے بچوں کی پروشتی یہ کس طرح سے کر رہے ہیں نہ وہ جاد ہے اللہ کو حساب تو شاید انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے شاید دینا ہی نہیں ہے ان کا ہو سکتا ہے کافرانہ مائنڈ ہو مسلمان کا یہ مائنڈ نہیں ہو سکتا مسلمان جو بھی غلطی کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں غلطی کاروں اور اس کا حساب مجھے دینا ہے ان لوگوں نے اتنا لوٹا ہے ہمارے پاکستانی غریب بھائیوں کو اور انڈیا میں بھی یہ کاروبار شروع ہو چکا ہے بھائیوں کے ساتھ ساتھ ابھی یہ ہمارے ابھی عورتوں کی طرف ابھی یہ آنا شروع ہوگیا ہے کیونکہ عورتیں τουیوٹ고 اور facebook کرتے ہیں تو تو اس طرف آگئے ہیں وہ ویزا ہے بی ignoring ویزہ کے لگے یہ لسی پیک کرنی ہے یہ دوڈ پیک کرنا ہے بی�� routes hisupa ڈالی دوڈ پیک کرنی کی سیلری تخلقے میں ہوتا ہے یہ لسی پیک کرنی کتنی سیلری تخلقے خلقے وال Just پیک کرنی کیسے چلر persecution ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہماری جو سسٹرز ہوتی ہیں پاکستانی یہ یوٹیوب بغیرہ کم استعمال کرتی ہیں جو انڈینز ہیں لڑکیاں وہ یوٹیوب اور فیس بک بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں انسٹا بھی استعمال کرتی ہیں لیکن زیادہ آویرنس جو آپ کو مل سکتی ہے اس وقت سب زیادہ آویرنس مل سکتی ہے یوٹیوب اور فیس بک پر مل سکتی ہے اس کے علاوہ زیادہ آویرنس آپ کو کہیں پہ سے بھی نہیں مل سکتی تو آج کی ویڈیو میری سسٹرز کے لیے ہے فیس بک پر جو بھی آپ نے پوسٹ سے دیکھی ہوں گی یا کسی ویب سائٹ پر آپ نے ایڈ دیکھا ہوگا المرائی کمپنی کے نام پر یہ سب کا سب جھوٹ ہے پاکستان میں ایک ایجنسی ہے ڈیلٹا ریکرٹنگ ایجنسی مری روڈ اسلام آباد المرائی کمپنی کی ویزے ان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتے اگر کوئی بھی کہتا ہے تو یہ آپ کے سامنے جو جس چینل پر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اسی کے نیچے کوئی بھی مائی کلال کمنٹ کر دے اپنے نمبر لکھ دے اور ویڈیو کال پر آ کر ثابت کریں کہ اس کے پاس المرائی کمپنی کی ویزے ہے ثابت کر دے کہ اس نے کتنے بندوں کے بھیجا ہے سب کے سب فرائڈی ہیں رحمی عارو خان کا ایک گروپ ہے ایک چنیوٹ سیڈ کا گروپ ہے اور ایک لاہور سیڈ کے بھی چار قسم کے گروپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو میری سیسٹر سے یہ درخواست ہے اپیل ہے کہ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ المرائی کمپنی کا ویزا بلکل فری ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ المرائی کمپنی کا ویزا بلکل فری ہے اس کے نہ کوئی ایگریمنٹ لیٹر کے نہ کوئی پیسے ہیں نہ میڈیکل کے کوئی پیسے ہیں نہ پروٹیکٹر کے نفق کچھ بھی اس کا نہیں لگے گا آپ کے اگر کوئی اٹھ دس ہزار کہیں لگ بھی گیا آپ کو ائرپورٹ پر وہ پاکستان ائرپورٹ پر واپس کر دیں گے اس کا ایک روپیا بھی خرچہ نہیں ہے کوئی بھی اگر آپ سے کوئی پیپر کے نام پر کوئی پیسے مانگتا ہے یا کوئی اس طرح کرتا ہے ورداد ڈالنے کوشش کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ آپ کو یہ کہا ہے فیس بوک پر آج کل جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جی ویزی ہے وہ نائنٹی پرسنٹ جھوٹ ہے دس پرسنٹ میں نہیں کہتا کچھ لوگ صحیح کام بھی کرتے ہیں لیکن نائنٹی پرسنٹ وہ جھوٹ ہے آپ کو آپ یہ مان کیوں لیتی ہیں کہ ہم جی پچاس ہزار روپے ایڈوانس دے دو یا ایک لاکھ ایڈوانس دے دے باقی آپ بعد میں دے دینا آپ نے یہ ویڈیوز دیکھنی ہے اور شیئر بھی کرنی ہے تاکہ مقصد ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ لوگوں کو نقصانات سے بچایا جا سکے ایڈوانس دی جا سکے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس ویڈیوز کو دیکھیں ابھی بھی میری پرانی ویڈیوز دیکھنے کے بعد لوگ آج بھی رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم ابھی کل کی بات ہے میں کوشش کرتا ہوں اگر میں وہ چلا سکوں کل کی بات ہے ایک پتھان بھائی تھے ہمارے خیبر پختون خواہ سے انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ میں تو بہت سارا پیسہ دے بیٹھا ہوں ان لوگوں کو اور مجھے تو لوٹ لیا گیا ہے جناب آپ کہہ رہے ہیں یہ فیک ہے میں نے کہا کہ آپ نے کتنے پیسے دی ہیں اس نے کہا کہ میں نے پچاس ہزار دیا میں نے کہا کہ اللہ کو شکر ادا کرو وہ لوگ بھی آتے ہیں ویڈس ایپ پر بتاتے ہیں یا کومنٹس کرتے ہیں جو لوگ اڑھائی اڑھائی لاکھ روپے ان کو دے جکے ہیں یہ سب جھوٹ ہے یہ سب جھوٹ ہے آپ کو دو چالیس پچاس ہزار گیا ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک لاکھ دو لاکھ ڈھائی لاکھ روپے تک جیس چکے ہیں آپ نے آپ پچاس ہزار روپے کرو رہے ہو ابھی آپ بچ گئے یقین کریں یہ تھڑی آئیں جو ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور لے جائیں گی غریبوں کی بدوائے یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جس آدمی سے ہم لوگ پیسہ کھا رہے ہیں یہ یتیم مسکین ہو سکتا ہے جس عورت سے ہم لوگ پیسے کھا رہے ہیں یہ بیوہ ہو سکتی ہے نہ جانے اس نے کس طریقہ سے پیسے پورے کی ہوں گے گھر کے زیورات بیچے ہوں گے گھر کے جانوار بیچے ہوں گے یا کوئی زمین کا ٹکڑا بیچا ہوگا اپنے بچیوں کے مستقل کے لیے کسی اپنے بیٹے کو وہ باہر بیجنا چاہتی ہے ان لوگوں کو ذرہ بھی شرم اور حیجہ ان بغیرتوں کو نہیں آتی اور ایک اور دھندہ بھی اس وقت پاکستان میں روج پر ہے ایجانٹ جی بلا لیتے ہیں ڈریوروں کو اور فیس بک پر ایڈ چلا جاتے ہیں جی فلان طریقہ پہنچ جاؤ جی ادھر جی ٹرائی ہو رہی ہے اب اللہ کرے اللہ کرے میں کہتا ہوں پاکستان میں بھی کوئی ایسے یوٹیوبر آ جائیں جو ان کے پاس جا کر ایک پاس پوچھتو لیں کہ بھئی آپ ہر مہینے پانک سو سات سو بندہ بلا کے ان سے انٹریوو لے لیتے ہو تین سو بندہ بلا لیتے ہو چار سو آپ کا تو تین چار لاکھ روپے بن جاتے ہیں تو ان میں سے بھیجے کتنے ہیں آپ نے یارا میں کوئی ڈیٹر تو دکھائیں پتا تو چلے آپ نے کتنوں کو بھیجا ہے بھائی ہم بھی آپ کے فیور میں پھر ویڈیو بنائیں میں خود بناوں گا میں ایک میں نے ایک بار خود جو ہے نا یہ ٹرائی کی ہے بڑی مشہور جنسی ہے اسلام آباد میں سین سے اس کا نام سٹارٹ ہوتا ہے آگے میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ انہوں نے میرے کومنٹ پر انہوں نے حجاز شرم کیا کیونکہ میں نے کومنٹ کیا میرے کومنٹ کو پڑھتے ہی انہوں نے جو اے نا اپنا جو سٹیٹس ہا وہ ڈیلیٹ کر دیا تو اس لئے میں ان کی ابھی عزت رکھ رہا ہوں ان کی عزت رکھتے ہوئے میں اس کا نام پورا نہیں لے رہا میں صرف سین بتا رہا ہوں اس کے سٹارٹ میں سین آتی ہے یعنی کہ اس انہوں نے لکھا تھا کہ فلان طریق کو جی آ جائیں فلان کمپننگ کے لیے الڈریس کمپننگ کے ٹیسٹ انٹرویو ہو رہے ہیں تو میں نے نیچے کومنٹ کیا اور ان کی پوسٹ کو شیئر بھی کیا یہ لکھتے ہوئے کہ بھائی صاحب آپ اتنا صرف بتا دیں پچھلے مہینے کی اس طریق کو آپ نے انٹرویو لیا تھا اتنے ڈریور آپ نے بلائے تھے تو آپ نے ٹیسٹ کی مد میں ان سے چار پانچ لاکھ روپے تو لے لیا تھے آپ صرف اتنا بتا دیں کہ ان میں سے آپ نے کتنوں کو بھیجا ہے سعودیہ میں یا آج ابھی جو اعلان آپ کر رہے ہیں کہ ٹرائی ہونے والی ہے آج پھر آپ بتا دیں کہ یہ ٹرائی کس طریق ہو رہی ہے اور کتنے ویزے آپ کے پاس ہیں اور جب کوئی میں نے نیچے لکھا کہ اگر کوئی بھائی اس ٹرائی سے جا پچھلے ٹرائی سے سعودیہ رب میں پہنچائے تو ایک بار بتانا ضرور میں ان کے فیور میں ویڈیو بناوں گا یقین کریں میں نے رات کو یہ پوسٹ ان کی شیئر کی تھی ان کی لکھی ہوئی پوسٹ میں نے شیئر کی تھی تحریر صبح میں اٹھا تھا وہ پوسٹ ڈلیٹ ہو گئی تھی اس لئے میں انہوں کا نام ابھی سیغر آزمی رکھ رہا ہوں ان کی زیادہ رکھ رہا ہوں انہوں نے میری عزت رکھی اور بتانے کا یہی مقصد ہے بھائی صاحب پیسہ کچھ نہیں ہوتا پیسہ ہاتھ کی میل ہے مال اولاد یہ دونوں چیزیں اللہ تعالی کی امانت ہیں یہ جب چاہے اللہ تعالی آپ کو دے دے جب چاہے اللہ تعالی آپ سے اور مجھ سے لے لے بچتے ہیں صرف آپ کے اعمال جو آپ کی قبر میں جائیں گے اگر اتنا بھی آپ اپنے مائن میں رکھ لینا یقین ہے کہ میرے کسی بھائی اور میرے کسی بہن سے کوئی دھوکہ نہیں ہوگا اللہ تعالی آپ کو اپنی زمان میں رکھیں اس چینلن کے ساتھ جڑے رہیں آپ نے کیا رکھیں گے جیسے لکھیں اللہ کی بات